آج ہمارے ساتھ مشہور گیتکار شکیل آجمی صاحب ہیں اور بہت بہت سفاگت ہے شکریہ شروعات اسی سے کرنا چاہیں گے تو بنجا گلی بنارس کی گیت سب کے جہن میں چلتا ہے آج آپ بنارس میں ہیں اکثر کہاں سے یہ آئیڈیا آیا کیونکہ اس میں آپ نے بنارس کو پورے طریقے سے الیابوریٹ کرا ہوا ہے دراصل یہ فلم تھی شادی میں غرور آنا اور اس کی ڈریکٹر تھی نتنا سنہا جی اور ان کے ہسپنڈ ہیں انبہو سنہا صاحب جن کے ساتھ میں زد فلم سے جڑا تھا کئی فلمیں میں نے ان کے ساتھ کیا تو ہماری ایک اچھی ٹیوننگ ہے ایک دوسرے کو ہم سمجھتے ہیں تو رتنا جی یہ فلم بنا رہی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میری فلم میں بنارس ہے الہاباد ہے لکھنو ہے تو ہیرو جو ہے ہیرو ہیروین جو ہیں ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن گھر والے ایسے شادی لگاتے ہیں کہ ایک ہی کالیج میں دونوں پڑھتے ہیں اور دونوں کے گھر والے آپس میں مل لیتے ہیں اور پھر ان دونوں سے کہتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے میلو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہو نہیں کہ ایک دوسرے کو پسند کرو کرنے کی کوشش کرو تو پہلی ملاقات ان دونوں کی ایک کافی ہاؤس میں ہوتی ہے اگر آپ نے فلم دیکھی ہو تو تو وہاں پر ایک ڈائلوگ تھا جو فلم بعد میں نہیں آیا مجھے بتایا گیا تھا کہ اس ڈائلوگ کے بعد ہی یہ گانا شروع ہوگا وہ ڈائلوگ یہ تھا کہ جو ہیرو ہے راجکمار راو اس سے وہ ہیروین سے کہتا ہے کہ تم کبھی بنارس گئی ہو بنارس دیکھا ہے تو کہتی ہاں تو کیوں پوچھ ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے بنارس کی گلیاں دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد یہ گانا آنا تھا لیکن بعد میں یہ ڈائلوگ فلم میں رہا نہیں ابھی ایسی بات بتا دی میں نے جو اندر کی بات تھی تو پتہ نہیں کیوں نہیں رہا وہ ڈائلوگ مجھے نہیں معلوم تو میں نے یہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ سچویشن ہے اور اتر پردیش کی بہاشا ہے اتر پردیش کے کردار ہیں تو میں نے یہ لکھا تو بنجا گلی بنارس کی میں شام تلق بھٹکوں تجھ میں تیری باتیں چٹپٹ چاٹ سی ہیں تیری آنکھیں گنگا گھاٹ سی ہیں میں گھاٹ کنارے سو جاؤں پھر صبح صبح جاگوں تجھ میں اب یہ جو چاٹ میں اس میں لے آیا ہوں اور گھاٹ جو لے آیا ہوں تو یہ میں بنارس کے حساب سے لے آیا ہوں وہ صرف انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے بنارس کی گلیاں نظر آتی ہیں لیکن میں نے وہ آنکھیں نہیں رکھا وہ میں نے وہ سب نہیں رکھا میں نے کہا تو بنجا ہے تیرا جو وجود ہے تیرا جو پورا دھاشا ہے تیرا جو پورا استیتو ہے وہ پورا ہی مطلب مجھے وہ بنارس لگتا ہے اور میں اس میں بھٹکتا ہوں تو یہ اور بھی بڑا یہ تھوٹ ہو گیا اور میں نے جیسے ہی یہ لکھا میں نے انبوہ سینہ صاحب کو سنایا انہوں نے کہا زبردست یہ گانہ ہمار ہو گیا چالیس فلمیں کر چکا ہوں میں اور فلمیں ابھی کئی آرہی چالیس ریلیز ہو چکی ہے تو ان چالیس فلموں میں کئی گانے ہٹ ہیں کئی گانے میں نے بہت اچھے لکھے ہیں لیکن یہ گانہ میرے بہت دل کے قریب ہے اور یہ گانہ لوگوں کو سب سے بہت زیادہ اپیل کیا یہ گانہ کھائی کے پان بنارس والا کے بعد ایک زمانے کے بعد مطلب بنارس میں ایک ایسا گانہ آیا جو اپنی پوری پریبھاشہ کے ساتھ لوگوں تک پہنچا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا جی سب کے کوئی نہ کوئی آئیڈیال ہوتے ہیں شکیل آج میں کی کون آئیڈیال رہے جنہوں نے ان کو اس اور آگے بڑھنے کے لیے پر رہت میرا آئیڈیال میں خود ہوں لیکن کچھ چیزوں میں جیسے میں ایک شاعری جو شاعری بہت بڑی چیز ہے جو ساہت ہمارا ہے ساہت لیٹریچر اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کی شاعری کا وجود نہیں ہے مطلب ایک شاعر یا کوئی ساہت میں یا عدب میں کام کیے بغیر فلموں میں آ جائے یا منچ پر آ جائے قویتہ سنانے میں اس کو اچھا نہیں مانتا ہوں میں اس کو کچھا اور کمزور سمجھتا ہوں اور بعد میں وہ اور خراب ہوتا جائے گا یہ جو ساہت ہے یہ جو عدب ہے یہ سیکھنے کی جگہ ہے یہ آپ کے وستار کی جگہ ہے منچ پر آپ جاتے ہیں یا فلم میں آپ جاتے ہیں تو آپ بہت limitation آ جاتی ہے اسی بہت چھوٹے دائرے میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن ساہت جو ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے آپ کے جتنے اپنے تجربے ہیں جتنے مشاہدیں ہیں جو دیکھا آپ نے جو سوچا آپ نے جو جیا آپ نے جو محسوس کیا آپ نے وہ سارا کچھ آپ ساہت کے لیے لکھ سکتے ہیں لیکن منچ پر جب آپ شاعری سنانے جاتے ہیں تو آپ کوئی اڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سناؤں گا تو ہوت نہ ہو جاؤں یہ سناؤں گا تو تعلی بجے گی کی نہیں بجے گی اس پر کتنی کم بجے گی اس پر کتنی زیادہ بجے گی تو آپ جو ہیں نیچے گرتے جاتے ہیں ساہت یہاں ہے یہاں جانے کے بجائے آپ یہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے گرتے چلے جاتے ہیں جب آپ صرف منچ اور فلم کی طرف جاتے ہیں لیکن جب آپ ساہت سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو آپ مجرو سلطان پوری ہو جاتے ہیں کیفی آزمی ہو جاتے ہیں ساہر لدھیانوی ہو جاتے ہیں شلیندر ہو جاتے ہیں بیدی ہو جاتے ہیں منٹو ہو جاتے ہیں یہ فرق ہے اور آج جو ہیں بہت سارے لوگ جو ساہت سے نہیں آ رہے ہیں ڈائریک لکھنے آ رہے ہیں جو شاعر نہیں ہے کبھی نہیں ہے وہ فلموں میں گانا لکھ رہے ہیں اور وہ زبان کا الفاظ کا شبد کا ٹھیک سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے جو گانے ہیں وہ پویٹری لیس اسی لیے ہوتے جا رہے ہیں آپ نے گانوں کے الفاظوں کی بات کری تو ان دونوں انگریجی کی جو شبد ہے وہ گانوں میں بڑا استعمال ہو رہے ہیں سمرتن سر اس کا کرتے ہیں یا یہ گانوں کی جو واستق سورت ہے اس کو بدل رہے ہیں دیکھیں اگر فلم کی کہانی کی ڈیمانڈ ہے اور کوئی کردار ایسا ہے جو انگلیش میں جس کی بہشہ ہو یا انگلیش اپنے ڈائلوگ میں استعمال کرتا ہو تو اس لحاظ سے اگر فلم کے گانے اس کا جو گانا ہے اس میں اگر تھوڑے ہندی اور تھوڑے اردو تھوڑے ہندی اردو تو میں ایک ہی مانتا ہوں اگر میں کہتا ہوں ہندی کے الفاظ یا اردو کے الفاظ تو وہ ایک ہی بات ہے انگریجی کا تھوڑا بہت اس میں مشرن اگر ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر کہانی سچویشن اور کردار کی بھاشا پر آدھاریت ہو تو باقی زبردستی اگر آپ اس میں گھسا رہے ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں سب باتوں سے پڑے چلتے چلتے آپ کی نئی کتاب آئی ہے بنواس اس کے بارے میں تھوڑا ہاں بنواس کو لے کے میں بہت خوش ہوں میں ہمیشہ نیا اور اچھا لکھنا چاہتا ہوں جو لکھا جا رہا ہے میں ہوا میں شاعری نہیں کرتا میں وہی لکھتا ہوں جو میں جیتا ہوں جو میں بھوکتا ہوں جو میں جس سے جوچتا ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے سماج کے ساتھ ہو رہا ہے میرے پڑوس میں ہو رہا ہے جو میں دیکھتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں جو میرا تجربہ ہے جو میرا دیکھا ہوا ہے میں وہی لکھتا ہوں میں ہوا میں نہیں لکھتا کیونکہ میں صرف لکھنے کیلئے نہیں لکھتا میں بہت زمین سے نکل کے یہاں تک آیا ہوں میرا ایک لمبی جرنی ہے اور اس جرنی میں میرے پاس لکھنے کے لئے بہت کچھ ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے مجھے لکھنے کے لئے تو اردو میں میں نے سات کتابیں لکھی ہیں میری جو بنواز سے پہلے والی کتاب تھی اس کا نام تھا پوکھر میں سنگھاڑے وہ بھی بہت مختلف بہت ڈیفرنٹ کتاب تھی وہ اس لیے ڈیفرنٹ تھی کہ کسی شاعر نے کسی بھی زبان میں پہلی بار اپنا بچپن نامہ لکھا تھا میں نے اپنے بچپن کے کی جو واقعات ہیں جو گھٹنائیں ہیں بچپن کی جو مجھ پہ میرے سکھ دکھ بچپن کے ہیں میں نے ان گھٹناؤں پر نظمیں لکھی تھی اور جس کی اردو ساہیت میں بہت سرہنہ ہوئی بڑے بڑے آلوشک نے بہت سرہنہ کی اس کا پریفیس لکھا تھا پروفیسر گوپیچن نارنگ نے جو ہمارے بہت ہی بڑے محترم اور آدرنی آلوشک ہیں ہمارے اردو ساہیت تھے اسی طرح سے یہ جو بنواس ہے آج سے چار پانچ سال پہلے میں نے ایک گزل لکھی تھی اس کا مطلع ہے اس کا پہلا شعر ہے کہ میں ہوں انسان تو ہونے کا پتہ دے جنگل میں نے رام جی کو محسوس کیا جیا علمہ اقبال نے رام جی کو امام ہند لکھا ہے رام جی مریادہ پرشوتم ہے مطلب وہ کیڑے مکوڑے جانور پیڑ پودے سب کو بہت مانیتہ دیتے ہیں سب کو انسان کی طرح سمجھتے ہیں تو مطلب ہمارے سماج میں یہ جو ہمارا سماج مطلب انسان انسان کو مار ڈالتا ہے ہنسا تو میں نے بہت جیا مطلب ہنسا کے لیے ہمارے سماج میں جگہ نہیں ہے تو میں نے وہ غزل لکھی کہ میں ہوں انسان تو ہونے کا پتہ دے جنگل رام جیسے تھے مجھے ویسا بنا دے جنگل یہ غزل میں گوالیر کے مشاہرے میں جا رہا تھا بمبئی سے میں نے ٹرین پکڑی اور میری نید اچڑ گئی اور یہ غزل شروع ہو گئی میں اس کو رات بھر جاک کے میں نے یہ غزل لکھی پھر آدھے دن کا اور سفر باقی تھا اس میں بھی یہ غزل میرے دماغ میں چلتی رہی اتنا اثر تھا اس غزل کا میرے دماغ پر کہ میں نے اسی غزل سے مشاعرہ شروع کیا ورنہ عام طور سے جو شاعر ہے کمرشیل وہ کسی نئی غزل سے مشاعرہ شروع کرنے کا جو خم مول نہیں لیتا ہے کہ یہ غزل فلاپ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ہوت ہو جائیں ہم تو پھر کیا ہوگا لیکن میں نے یہ جو خم مول گیا اور پہلی غزل یہی سنائی میں نے اور یہ غزل اس قدر ہٹ ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے مشاعرہ رک گیا لوگ منچ پر آگئے ہار لے کے پھول لے کے راحت اندوری صاحب نے مجھے تین چار دن کے بعد فون کر کے کہا کہ شکیل میں نے اس غزل کی دات دینے کے لیے تمہیں فون کیا ہے تو پھر دھیرے 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 میرے اندر ایک خواب نے جنمی لیا کہ کیوں نہ پوری کتاب جنگل پر لکھے جائے یہ کام بہت مشکل تھا بہت مشکل جنگل کو میں نے بہت ہی ڈیفرنٹ آنگل سے میں نے دیکھا ہے اور لکھا ہے پینٹ کیا ہے اس کے کتاب کا ون تھرڈ پارڈ جو ہے وہ رامائن ہے رامائن کے تقریباً سبھی کرداروں پر الگ الگ نظم کسی بھی بھاشا میں کسی بھی رائٹر نے کسی بھی شاعر یا کبھی نے نہیں لکھی ہے میں نے پہلی بار یہ کام کیا ہے سبھی کرداروں پر یہاں تک کی میں نے تری جٹا پر لکھا ہے تو یہ کام ہونا تھا وہ جنگل سے مطلب ریلیٹڈ تھا تو میں یہ کام کر پایا اس طرف گیا کی نہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے اور پھر دھیرے دھیرے مجھے اس میں مزا آنے لگا اس میں میں اور رمتہ گیا رمتہ گیا اور اس طرح بنواس بن گئی ہاں بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لئے واقعی یہ جو پستک ہے ایک انوکھی پہل کے روپ پہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ کئی مردبہ اس کو ہم لوگوں نے سنا ہے جانا ہے لیکن رامائن کو ایک نظم میں گزل کی روپ میں سننا اور دیکھنا ہمارے لئے بھی کاف انٹریسٹنگ ہوگا پرتیماتیواری ای ٹی وی بھارت وارانسی